موسیقی آج جو ہے ہم لوگ اپنے چپٹر نمبر سکس کی لاسٹ جو ہے تھرڈ جو مارڈن تھیوری ہے اس کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مولیکیولر آر بیٹل تھیوری یہ آپ کے چپٹر نمبر سکس کی لاسٹ مارڈن تھیوری میں سے ایک ہے اینڈیسی کنسیڈرڈ تھیوری ایک ہے لیکن ہم اس کو جس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کو پچھلا سارا کونسیپٹ جانسا ہے آپ کے مائد سے اگر وہ کس سے کلیر ہے تو یہ آر بیٹل تھیوری آپ کے لیے اتنی پریشان کن ثابت نہیں ہوگی تھیوری ہمیں کہتی کیا ہے تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو مولیکیول ہے ایٹ بیہیز ایز سنگل یونٹ وہ مولیکیول کو ایز سنگل یونٹ جانسی ہے وہ اپریٹ کرتی ہے اب تک ہم یہ دیکھ کر آئے تھے کہ ایٹومک آر بیٹل جانسے ہوتے ہیں اپریٹ کرتی ہے کہ ایٹ آر بیٹل کیوں کو آر بیٹل جانسے ہوتے ہیں یہ بات تو دورا نہیں ہے یہاں تک لیکن مولیکیول آر بیٹل تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب بھی ایٹومک آر بیٹلز اوور لیپ کریں گے تو وہ جن سے ہیں آر بیٹل کے بعد دی ویل فارم نیو آر بیٹل جن کو ہم کہیں گے molecular orbitals اور یہ molecular orbitals جن سے ہیں they will be the characteristic of molecule یہ چیز جو ہے molecular orbital theory represent کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ atomic orbitals when overlap they form molecular orbitals اور یہ molecular orbitals جن سے ہیں they are the part of both the atoms جو کہ مل کے molecule بنا رہے ہیں اگر میں کہتا ہوں a اور a یہ دو ایٹم آپس میں مل کے molecule بنا رہے ہیں تو جب ان کے orbitals overlap کریں گے اور جو molecular orbitals بنیں گے they will be the part of these two two atoms یہ دونوں ایٹمز کا حصہ ہوں گے یہ molecular orbitals اس کا مطلب کیا ہے کہ they will be surrounded اب یہاں پہ جو نئی چیز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر two atomic orbitals two atomic orbitals overlap and they form two molecular orbitals اب یہاں پہ جو ان کی جب ہم classification کرتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ کیا ہے those with low energy and the other one is with high energy اب جو low energy والا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ bond جو بنتا ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب energy low ہوتی ہے تو low energy والا جونسا molecular orbital ہوگا اس کو ہم کہیں گے bonding molecular orbital اور جو orbital high energy والا ہوگا وہ کہلائے گا anti bonding molecular اور بیٹر آگے جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگزامپل کے ساتھ تو پھر ہم ان کی شورٹ فارم یوز کریں گے بی ایم او اور بی ایم او بانڈنگ مولیکلر اور بیٹر یہاں تک آپ لوگوں کو تمام کنسیپ جنسا ہے وہ کلیر ہونا چاہیے ابھی تک جو ایم اٹی نے آپ کو کہا ہے آگے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بانڈنگ مولیکلر اور بیٹر ہوتا ہے بی ایم او بانڈنگ مولیکلر اور بیٹر یہ ہوتا ہے اس سیمیتریکل کس کے سیمیتریکل ہوتا ہے کس کے سیمیتریکل ہوتا ہے about the axis کونسا axis which joining the two two nuclei اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو نیوکلیس ہیں اور ان کا axis جو join کر رہا ہے دونوں نیوکلیائی کو یہ ہے تو جو بی ایم او ہوگا جو بانڈنگ مولیکلر اور بیٹرل ہوگا that would be in سیمیتری وہ اس طرح کا ہوگا لیکن جو انٹی بانڈنگ مولیکلر اور بیٹرل ہوئے گا abmo جو کہلائے گا that would not be in the line that would not be symmetrical about the axis which is joining the line the line وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کیونکہ یہ انٹی بانڈنگ مولیکلر ان کے دے میں بانڈ نہیں بننا تو یہ نیوکلیس کے opposite side پہ پھیلا ہوگا so this is the bmo and this is abmo anti-bonding molecular orbital اب وہ کہتا ہے جی کہ جب بھی جو آپ کا bonding molecular orbital ہے اس کیس میں یہ بیسیکلی جو بانڈ بنا ہے this is a sigma bond تو اس کو ہم کہیں گے sigma اس کو sigma سے represent کریں گے اس bmo کو اور جو anti-bonding molecular orbital ہوگا اس کو ہم sigma star سے represent کریں گے تو یہ آگے چل کے جب ہم انرجی پروفائل لکھیں گے تو یہ ہمیں بار بار استعمال کرنے پڑیں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ concept کلیر ہونا چاہیے کدھر bmo جو ان سے ہیں وہ sigma یا πائی آگے چل کے آئے گا اور جو ان سے anti-bonding ہیں ان کے ساتھ ہم steric use کرتے ہیں تو this was the assumptions جو کہ ہمیں molecular orbital theory کہتی ہے تو اب ہم summarize کرتے ہیں کہ molecular orbital theory basically MOT کہتی ہے MOT کہتی ہے کہ atomic orbital جو ان سے ہوتے ہیں they overlap to give اگر دو atomic orbital overlap کہیں ہیں تو they will give us two molecular orbital two molecular orbital میں سے سے ایک bonding molecular orbital ہوگا اور ایک anti-bonding molecular orbital ہوگا anti-bonding جو ہوگا وہ sigma یا star یا star سے ہم اس کو donate کریں گے and it has high energy سے یہ یہ تاجی ابھی تک جو bonding molecular orbital theory نے کہا اب ہم چلتے ہیں اس کی example کی طرف جو کہ hydrogen کی اگر ہم بات کرتے ہیں hydrogen کی hydrogen molecule بنے گا h2 وہ کیسے اس theory کے تحت جو ہے وہ بنتا ہے تو this is the energy profile energy جو ہے وہ اس direction میں بڑھ رہی ہے یہ آپ کے پاس جو ہے ایک عدد یہاں پہ ایک nucleus hydrogen کا یہاں پہ دوسرا nucleus hydrogen یہ دونوں جب اس کے atomic orbital overlap کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا two we will get two forms of molecular orbital ایک BMO ہوگا antibonding molecular orbital اور ایک antibonding molecular orbital اب یہ energy کا profile ہے تو یہاں پہ کون سا بنے گا bonding کیونکہ جس کی energy کم ہوتی ہے that is BMO تو یہ nucleus نیوکلیس اور BMO کی ہم نے بات کی کہ اس کی symmetry ہوتی ہے around the line which join two nuclei تو یہ آپ کے پاس BMO بن گیا اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ atomic orbitals تھے hydrogen کے hydrogen کا atomic orbital کون سا ہے 1s تو یہ 1s اور انہوں نے overlap کیا تو دو طرح کے molecular orbital بنائے پہلا ہے جس کی energy کم ہے وہ وہ ہے bonding molecular orbital اس کو ہم sigma سے represent کریں گے تو یہ sigma 1s کہلائے گا and the other one would be the anti-bonding molecular orbital اور یہ کیا کہلائے گا ABMO اور اس کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے sigma star of 1s تو this is the molecular orbital theory کس طرح سے bonding اور anti-bonding molecular orbital جن سے ہیں وہ بنتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ تو بن گئے مطب BMO بھی موجود ہے تو جو electron کی filling ہوگی filling of electrons وہ جو ہے کیسے possible ہوگی اس وہ کس رول کو فالو کرے گی تو filling of electrons اگر آپ یاد کریں اپنے 5th chapter کے اندر ہم نے تین rules پڑے تھے جن کے جو rules follow ہوتے ہیں جو وہ فالو ہوتے ہیں electron کی filling کو اور ان تینوں کا نچوڑ یہ تھا کہ high energy low energy سے high energy کی طرف energy کا پروفائل اگر یہ ہے تو آپ کے electron بھی اسی direction میں fill ہوں گے مطلب کیا ہے کہ BMO کے اندر کیونکہ اس کی energy کم ہے تو electron پہلے fill ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ fill ہوگا ABMO کے اندر تو this is how the electron filling will take place among the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital اور دوسری بات اس میں گیا تھی ان rules میں سے ایک rule تو یہ تھا دوسرا rule یہ تھا کہ یہ opposite spin کو جو maintain کرتے ہیں تو اسی طرح اگر BMO کی energy کم ہے تو اس کے اندر پہلے 2 آئیں گے پھر اس کے اندر جائے گی بات مطلب ان تین اور rules کی جو exclusion تھی جو چیز ہم نے اس میں سے نکالی تھی وہ وہی rule جونتے ہیں یہاں پہ follow ہوں گے while filling these orbitals اب یہاں تک ہم نے پڑا ہے sigma یا sigma star یا head to head approach ہم نے ابھی تک sigma bond پڑا ہے hydrogen کے case میں اب ہم چلتے ہیں اپنے next bond کی طرف کہ اگر ابھی جو ہم نے ڈائیگرام بنائی اس میں کیا تھا 1s ایک hydrogen کا اور 1s دوسرے hydrogen کا and they give us BMO and ڈی BMO اب ہم بات کرتے ہیں p orbital کی کہ p orbital جو ان سے ہیں وہ جب ملیں گے تو وہ کس طرح کا ہمیں جو ہے وہ دیں گے تو p جو ہے وہ تین طرح کی ہیں px py and pz ہم x والے کی بات کرتے ہیں i will draw this x one یہ y axis ہے یہ z axis ہے and یہ x axis ہے یہ ایک جو ہے نا آپ کے پاس 2px atomic orbital یہ ملے گا اپنے ہی جیسے ایک اور 2px سے from another atom یہ دونوں جب ملیں گے تو ہم نے کہا کہ جب دو atomic orbital ملتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے molecular orbitals دیتے ہیں ایک ہوتا ہے BMO جس کی energy کم ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے anti BMO جس کی energy کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو BMO کی جب ہم بات کرتے ہیں تو BMO would be something like this اگر یہ دو nucleuses ہیں تو یہ x to x head on approach ہے تو یہ آپ کے پاس مل کے کچھ اس طرح کا case بنائے گا and this is again the sigma bond اور anti BMO میں کیا ہوگا کہ اگر یہ دو nucleuses ہیں تو ان کے opposite یہاں پہ بڑی lob ہوگی کیونکہ انہوں نے bond نہیں anti bonding کے تو this is anti BMO with high energy اور یہ کیا کہہ لائے گا sigma star of 2px اور یہ ہے sigma of 2px and this is BMO bonding molecular orbital تو جب بھی P کا case ہوگا تو P orbital جب بھی آپ اس پہ overlap کریں گے اس میں دو approaches ہمارے سامنے آئیں گی number 1 and number 2 number 1 is the head on approach head on approach کا مطلب ہے کیا کہ they are meeting their heads یہ دیکھیں یہ ادھر آیا یہ ادھر آیا ان کے یہ heads جو ان سے تھے آپس میں overlap کیے اور یہ bonding اور anti bonding molecular orbital ہمیں ملے تو this is the head on approach جو کل بائی ویلی ہوگی تو یہاں تک تو پرانی بات تھی یہ جو چیز ہم نے study کی this this is the head on approach کہ دونوں head on approach آپ اس میں ملتے ہیں اور sigma اور sigma star antibonding اور bonding molecular orbital ہمیں مل جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں sideways approach کی طرف sideways approach کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں sideways approach sideways میں کیا ہوگا اگر میں یہ draw کرتا ہوں z pz this is 2pz for example atomic orbital یہ ملے گا x y z x y and z یہ 2pz of another orbital اس نے اب ہمیں دو جو ہے orbitals دینے ہیں molecular پہلا molecular orbital ہوگا اب یہ چونکہ side to side مل رہے ہیں یہ sideways ہیں یہ اس کے ساتھ overlap کرے گا یہ والا portion اور یہ والا portion اس کے ساتھ overlap کرے گا اور pi bond ہمیں ملے گا تو اس case میں جو یہ اگر دو nucleus's ہیں تو اس کی یہ جو joining line ہے اس کے اندر probability of finding the electron zero ہوتی ہے یہ اس کے اوپر یا نیچے ہوتی ہے تو یہ اس کا جو structure بنے گا that could be something like this یہ جس کو میں shade کر رہا ہوں this is the area جو کہ آپ کے پاس pi bond ہے so now this is the pi of 2pz pi ہے کیونکہ یہ بی ایم او ہے anti bonding molecular orbital ہے اس کی انرجی کام ہے so this is pi of 2pz اور دوسرا ہمیں جو ملنا ہے وہ anti bonding molecular orbital ہوگا وہ ہوگا تو اس کے اوپر اور نیچے ہی لیکن اس کے درمیان میں نہیں وہ کچھ اس طرح کا structure بنے گا کہ جو line joining ہے ان کے درمیان کسی قسم کا electron کے ملنے کا chance نہیں ہوگا so this is the area which is called as node تو nodal plane میں اس nodal plane میں اس اس سارے area میں آپ کے پاس electron کو ہی نہیں ملے گا so this is now pi star of 2pz and this is anti bonding molecular orbital تو یہاں پہ یہ چیز جنسی ہے similarly y-axis والا بھی اپی طرح کا بن جائے گا تو یہاں پہ یہ بات آپ یاد رکھئے کہ جو pi اور sigma star اور pi اور pi star جو ہیں they are formed from pz and py جبکہ px اور s they form the sigma bonds اب اگر ہم اس کو آگے چل کے دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو px جو آپ کے پاس py and pz ہوتے ہیں they are degenerate degenerate کا مطلب کیا ہے کہ they have the same energy similarly similarly ان سے جو atomic orbitals ان سے جو molecular orbitals بنیں گے دونوں BMO اور anti BMO they will also be the degenerate orbitals مطلب کیا ہے کہ ان کی energy جو ان سے ہوگی وہ same ہوگی اگر میں کہتا ہوں کہ sigma py and sigma star py اور sigma بلکہ sigma تو یہ نہیں بنائیں گے ثلاثتی pi pi star pz جو جو آپ کے پاس یہ ہوں گے they will have the same energy اور یہ جو anti bonding ہوں گے they will also have the same energy تو energy profile ان کا جو ہے وہ same ہوتا ہے تو یہاں پر آکے آپ کا جو M.O.T. کی جنرل چیتیں تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں اب ہم M.O.T. کو thermalize کرتے ہیں atomic orbitals overlap کریں گے to give us molecular orbitals جو کہ anti bonding molecular orbital ہو سکتا ہے high energy کے ساتھ اور اس کو ہم with steric لکھتے ہیں اور bonding molecular orbital ہوگا with low energy جس میں ہم without steric نکھتے ہیں اور جب بھی S یا P X overlap کریں گے the M.O.T. molecular orbital تیوری تیوری